میں چاہتا ہی ہوں کہ یہ پوری رات جوان ہے آپ کی سماعت جوان ہے اور اس شواب کے ماحول میں ایک سینئے شاعر سے ملاقات کی جائے ویسے ان کا مقام نہیں مگہ حضرت واصف فاروقی صاحب کا بھی حکم ہے کچھ ان کی مصروفیات ہو سکتی ہیں لہذا وہ اس مشاعرے میں تشریف لائے میں مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے میں ان کا شکریہ ادھا کرتا ہوں تائیو دوستو اپنی فیرس کی اس عظیم شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں جو لفظوں کا بادشاہ ہے جو ترنم کا شہ سوار ہے چھوٹے چھوٹے مصرو میں کیسے بڑی بڑی باتیں رقم کی جاتی ہیں یہ کمال جس شاعر کا ہے بلکہ مختصر یہ کہہ دوں کہ اگر تمام خوبصورت الفاظ کو اکھٹا کیا جائے اور اس میں لفظ خوشبو ہو لفظ جادو ہو لفظ گیسو ہو لفظ گھنگرو ہو تو یہ شاعری جس شاعر کی بنتی ہے وہ نام ہوئے جناب خرشید حیدر مزفر نگری کا سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا ہر سو لگیں گے مجھ سے صداقت کے اشتہار ہر سو محبتوں کے سبق چھوڑ جاؤں گا زوردار دالیوں سے استقبال کیجئے جناب خرشید حیدر تشریف لائیں اپنے کلم سے آج کے صدر علی وقار واسق فاروق صاحب کے حوالے سے بڑی سنجیدگی سے آپ مشاعرہ سن رہے ہیں بہت اچھا جان جان چاہا شعر آیا محبت کے رد عمل بھی آیا ہے آپ کا تو ورحال میں کچھ شیر میں بھی حاضری خدمت کرتا ہوں ملائزہ فرمائے صدر علی صاحب اجازت ہے ملائزہ فرمائے کہاں گئے ہے قلیل صاحب بتشریف فرمائے چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر وہ سنگ دل چھلا گئے پھولوں پہ گولیاں دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر تھوڑا سنجیدگی سے آپ سنیں گے انشاءاللہ محسوس ہوں گے دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر ملائزہ فرمائے کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نحال اچھا ہے یہ بھی غالب کے زمین ہے نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نحال فنکار کو اپنی بات کہنے کا حق ہے وہ کہہ سکتا ہے حالکہ دور حاضر میں فنکاروں کو بھی پابندی لگا رہے ہیں آہستہ سے کہاں ہمارے اگنسٹ نہ پڑھا جائے لیکن ہر دور میں فنکار ہمیشہ جو ہے وہ ملائزہ فرمائے کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نحال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جسم پھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے جسم پھجائے پرندہ وہی چال اچھا ہے ایک مدد ہوئی ہوتوں پہ ہسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لعال اچھا ہے ماں یہی کہتی ہے اور کوئی شیر ملاحظہ فرمائے تھوڑا سا اب تک تو شاعری سنی ہیں آپ نے ندری صاحب تھوڑی سے منفری شاعری سناوں گا آپ کو ملاحظہ کریں کہ افرات زر تو میرا مقدر نہیں رہا کیا کہنے کیا کہنے افرات زر تو میرا مقدر نہیں رہا افرات زر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا افرات زر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا کیا کہنے یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر وہ لوٹ کر تو آیا مگر دیکھیں مظفر نگرزہ حاضر وہوں ایک شیر پیش کر دوں وہ لائے تھا فرمائیں کہ لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا ایک جھوپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا کیا کہہ ندوی صاحب ایک جھوپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا بہت شکریہ آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا شکریہ بیاری رہا لمبر تو کشیر ترنم سے پیشکٹو اجازت ہے آپ کی زوردہ تالیوں سے دوستو اجازت دیجئے میں نے پہلے ارز کی آپ تک جو آپ نے شائری سنی ہے ابھی تلک تھوڑی سو سے منفر شائر ہے گل کا مسکن بیچ دیا ہے مشہور زمانہ غزل دوستو خار کا مدفن بیچ دیا ہے سانی مصرہ سنی ہے انشاءاللہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا ہے اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا ہے اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا ہے اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا ہے اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا ہے بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا آنگن میں دیواری کی خاتر آدھا آنگن بیچ دیا آنگن میں دیواری کی خاتر آدھا آنگن بیچ دیا او نوجوان دوستو یہ دو لائنیں پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ محضوز ہوں گا تو نہیں ہے اور شاعر کو یہاں کھڑا ہے نا اسے دادو تحسین سے نواز ہے میرے بعد جو بھی آئے گا بڑی شاعری سنے گا آپ انشاءاللہ کہ آنگن میں دیواری کی خاتر آدھا آنگن بیچ دیا ندیس صاحب مہترم بوجھناپ نے من پر رکھا بارناپ نے تن پر سہا کیا کہنے بوجھناپ نے من پر رکھا بارناپ نے تن پر سہا بیلی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا بیلی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا با 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 بہت شکریہ یہ مطلعہ وائرل ہو گیا ندیس صاحب سنیے چاہے بھائی توحید بھائی توحید بھائی سنیے مجھے نام یاد ہوگی آپ کا واسی بھائی نے اس مطلعے کے لیے کہا ہے یہ مطلع وائرل ہوا اور جیسا آج کل محل چل رہا ہے بھائی بڑی گالیے پڑھتی ہیں پھر پڑھتا ہوں یہ مطلع چونکہ بائیس چوبیس سال پھرانا مطلع ہے یہ جب کانگریس کے دور میں نے پہلے کیا ہے شاعر ہمیشہ فنگار ہمیشہ اپوزٹ میں رہا ہے گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا اس کو مالی کیسے کہ دوں جس نے گل شن بیچ دیا اس کو مالی کیسے کہ دوں جس نے گل شن بیچ دیا آج کے حالات پھر تازہ ہو گیا یہ مطلع بہت شکریہ بیوا کا تر وہ پڑی اس کا شیئر اچھا شیئر ہے بہت نازک شیئر ہے کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی بچے یہ کہیں گے کیا لے کہ کھڑ ہو گئے سنجیدہ شاعری تو تھوڑا دنے کے مزاج شاعری ملاحظہ فرمائیں کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی بہت شکریہ تو یہ غزل پڑھ دوں اور اجازت ہے جو پیچھے بچے بیٹھے ایک بار تعلی بجائے کے بتائیں گے غزل پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں کیونکہ آواز نہیں آ رہی مائک میں پڑھو کہنا بوکھل کا یہ آواز آ رہی ہے انہیں سنیے بیٹھا نہیں نہیں ضروری ہے احتجاج سامنے سے آنا چاہیے بہت شکریہ خوشیوں کے طرحانے میں ذرا دیر لگے گی خوشیوں کے طرحانے میں ذرا دیر لگے گی خوشیوں کے طرحانے میں ذرا دیر لگے گی روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی نہیں ایسے نہیں تھوڑا تانیا بجائی پیچھے ستے خوشیوں کے طرحانے میں ذرا دیر لگے گی روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی ندیوی صاحب ایک اچھا شیر پڑھنے جا رہا ہوں غزل کا آپ جھوڑ گئے تو مجھے اچھا لگے گا کہ روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی تم تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی کیا کہنے کیا تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی کیا کہنے کی یہ درد کے جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی دیکھیں غزل کہاں پہنچتی ہے میں حضر خدمت کرتا ہوں شیر ندوی صاحب اور آپ کے جو رفقہ ہیں ان تک پہنچائیں شیر پہنچے گا انشاءاللہ دیکھے گا رو بھی نا رشاہ درشاہ کہ روٹے ہیں منائے میں ذرا دیر لگے گی توہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن کیا کہنے کیا کہنے کیا توہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی اس سے بڑی داد نہیں ہو سکتی آج کی یہ محبت میں یہاں تھا شیف لائیں یہ سب سے بڑی داد ہے آج کی بے شیر خاتون نے اس پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے اس کا جو خلوص اس وقت اس کا جو یہاں کا کرب ہے وہ اسے یہاں تک کھنچ کے لائے اس کے لئے ایک بار تعلیہ بنیا میں پورا صدن سے تعلیہ چاہتا ہوں یہ آج کی بے شیر بہت شبریہ دیکھئے حضرت خدمت کا دو انشاءاللہ دو تین شیر بہت اچھا آ رہے ہیں غزل میں آپ محضوظ ہوں گے کہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی کیا کہنے ندری صاحب بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے واہ 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 بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی سنیے دوستو کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے کیا کہنے کیا کہنے بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے واہ 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 میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 شکریہ بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی واہ 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 زندہ باز زندہ باز یہ پوری کمیٹی کی جانب سے آپ کا استقبال باز باز بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی واہ واہ بھائی آپ کے حوالے سے آج اس عدبی میں فیلگاپ صدر ہیں آپ کے حوالے سے یہ شیر سامنی تک رشاد نحل بھائی جی جی لیکن عدبی عدبی حوالے سے آپ ہمارے صدر ہیں بہت شکریہ بستی کو بسانے میں ذرا دن لگے گی شہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیرے واغ 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 چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیرے ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے کیا کہنا بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بہت شکریہ بہت شکریہ میں اپنے حصہ کا وقت نہیں چھپا بہت شکریہ ایک مطلع ایک شیئر جے 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 اقیل بھائی کی ضرور مانی ہے اقیل بھائی نے ایک مطلع کے لیے برمائش کی ہے پڑھیں بہت شکریہ اپنی طرف سے ایک مطلع ایک شیئر برمائش کے پاس بہت شکریہ دیکھئے گا حضرت میں نے پہلے مزفر نے گرسا حضرت اس پسمندر میں پورا بارہل ایک سماج دیکھئے گا کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے واا واا کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے اپنا مل اپنا شہر اپنا سٹیئر کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بغابات ہاتھوں میں خنجر ہوں گے واا 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 ہوتوں پر شمشیر بغابات ہاتھوں میں خنجر ہوں گے واا واا جس شیر کے لئے مطلع پڑھا ہے شیر ملایزہ فرمائے حضرت خاص طور سے حضرت خدمت کٹا ہوں شیر میں شیر اور پڑھتا ہوں ملایزہ فرمائے کہ ہوتوں پر شمشیر بغابات ہاتھوں میں خنجر ہوں گے کیا کہیں یہ مٹی یہ مٹی حساس بہت ہے واا سر پر قرض نہیں رکھتی کیا کہیں واا یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی جن کھیتوں میں سر بھائے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے واا 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 جن کھیتوں میں سر بھائے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے شاید آپ تک مہچھا ہو یہ شیر جو میں پڑھنے جا رہا کئی بار فائرلیمنٹ میں بھی ہوا ہے یہاں بھی دان سر پڑھا گیا کئی مردبہ حاضر خدمت کرتا ہوں شیر کہ جن کھیتوں میں سر بھائے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک کیا کہنے کیا کہنے غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اطلانے پر ہوں گے وہی اڑیں گے وہی امبر آگے زندہ بار 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 بہاری لال سمجھ رہے ہیں کہ میرا مقتہ پڑھ دیا جی غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں ہد سے حد دیواروں تک غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں ہد سے حد دیواروں تک امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے ظلم کی کشتی ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی تو فامیلوں پیچھے ہوں گے ساہل دو گز پر ہوں گے طوفہ ملاٰہ پیچھے ہوں گے کیا کہنے ساہل دو گز پر ہوں کیا کہنے واو وو اچھا ایک مطلع پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں انہوں ray دیکھیں گا وہ ان کی فرمائش ہے نہ پڑھیں ہیں کبھی جو ان سے ملام نچہ ہو گئی دیکھیں گا اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں عقیل بھائی کی خاص فرمائش ہے اس مطلعے کے لیے تو میں پڑھ دیتا ہوں دیکھئے گا شاید کوئی بات ہو یہ تو بہت دعوے ہوتے ہیں لیکن اب جو پرسنٹیج نکلے کے آئیے بھکمری کی وہ اضافہ ہوا ہے بہت اضافہ ہوا بھی جلد سال کے بعد ملاحظہ فرمائے اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں میں بازاروں میں ابھو کے بچے پتے جا کے کتے بھومے کارپ ہمیں زندہ بات زندہ بات یہ صوفیان پرتاب گھڑی کے جذبات تھے جو انہیں نہیں روک پائے اور ہمارے مشاہرہ کنوینر محترم عقیل خان صاحب اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں بھو کے بچے پتے جاٹے کتے گھومے کاروں میں بھو کے بچے پتے جاٹے کتے گھومے کاروں میں